موسیقی یو این جینل اسمبلی میں کامیابی پر فلسطینیوں کا جشن مسجد اقصہ میں پینتالیس ہزار مسلمانوں نے جمعے کی نماز ادا کی کئی ملکوں میں فلسطینیوں سے یک جہتی کا اظہار ملیشیا میں زبردست ریالی وزیراعظم نجیب رزاق نے کہا فلسطینیوں کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے محمود عباس نے کہا امریکہ بے ایمان مصالحت کار ہے کوئی بھی رول قبول نہیں کریں گے اسماعیل حانیہ نے قرارداد کو حق و انصاف کی کامیابی قرار دیا جینل اسمبلی کی قرارداد امریکہ اور اسرائیل کے موپر تماشا اردوان نے کہا ٹرمپ کا فیصلہ فوری واپس لیا جائے یمن کے الہوسی ساؤدی عرب میں حملے بند کریں سیاسی حل میں شامل ہو سکتے ہیں امریکہ کا اہم پالیسی بیان امریکہ کے نائب صدر مائک فنس اچانک افغانستان پہنچے پاکستان کو کیا خبردار کیٹلونیا کے پارلمنٹ الیکشنز میں الہدگی پسندوں کی جیت سپین کی مرکزی حکومت سکتے میں جلاوطن لیڈر نے کہا عوام آزادی چاہتے ہیں ویجہ روپانی گجرات کے چیف منسٹر برقرار رہیں گے ہیماچل پردیش میں سسپینز ہیڈلائنس آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیت المقدس کی فلسطین اور دنیا کے کئی ملکوں میں یروشلم یا القدس کو اسرائیل کا دار حکومت قرار دینے کے خلاف زبردست مظاہرے کیے گئے ایک دن پہلے جنرل اسمبلی میں امریکہ کے اس فیصلے کو رد کر دیا گیا تھا جس کے بعد الگ الگ مقامات پر احتجاجیوں نے جوش و خروش سے مظاہرے کیے مغربی کنارے میں جمعے کی نماز کے بعد لوگ ساڑکوں پر نکل آیا اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کیا بیت اللہ ہمیں احتجاجیوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھارپیں ہوئیں اسرائیلی فورسز نے احتجاجیوں پر آسو گیز شلز کا استعمال کیا غزہ اور دوسرے مقامات پر بھی مظاہرے کیے گئے اسرائیلی فورسز کی طرف سے سخت پابندیوں کے باوجود مسجد اقصہ میں مسلمانوں نے بڑی تعداد میں جمعے کی نماز ادا کی نماز کے بعد القدس میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے مسجد اقصہ میں نماز جمعہ ادا کرنے والے فلسطینوں نے جنرل اسمبلی میں منظور کی گئی قرارداد پر خوشی کا اظہار کیا جمعے کی جھارپوں میں کئی فلسطینوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے فلسطین انفرمیشن سنٹر نے بتایا کہ مسجد اقصہ میں پینتالیس ہزار لوگوں نے جمعے کی نماز ادا کی بعض قبروں میں کہا گیا کہ جمعے کو اسرائیلی فورس کے ساتھ جھارپوں میں ایک فلسطین جان بحق ہوا موسیقی 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 مزید اقصہ کے امام شیخ محمد صلیم نے جمعے کے خدوے میں ڈانلڈ ٹرمپ کے فیصلے کی مذہمت کی انہوں نے مقدس شہر کی عرب اور مسلم حیثیت اور کردار کا ذکر کرتے ہوئے ان ملکوں کا شکریہ آدھا کیا جنہوں نے یون جنرل اسمبلی میں امریکہ کے خلاف ووٹ دیا اس موقع پر فلسطینینوں نے نعرے لگایا کہ القص عرب ہے ہم ہماری جان دیکھ کر بھی مسجد اقصہ کی حفاظت کریں گے ملیشیا میں وزیراعظم نجیب رزاق اور سینئر وزیروں نے ہزاروں لوگوں کی ایک ریالی میں حصہ لیا اس موقع پر وزیراعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم اپنے موقع پر قائم ہیں ہم ایک آزاد اور خودمختار فلسطین کی تائید کرتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ فلسطینیوں کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے ہم چاہتے ہیں کہ القدس فلسطین کا دارالحکومت ہو اسرائیلی میں سابق وزیراعظم مہاتر محمد اور کئی دوسرے لیڈرز نے بھی حصہ لیا کئی عیسائی رہنما بھی اس مظاہرے میں شریک ہوئے اس موقع پر ایک اہم عیسائی تنظیم نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم امریکہ کے اس فیصلے سے کافی تکلیف محسوس کر رہے ہیں اور ہم اس فیصلے کو سیاسی ایجنڈے کا حصہ سمجھتے ہیں جارڈن، ترکی، ایران، پاکستان، انڈنیشیا اور دوسرے کئی ملکوں میں مظاہرے کیے گئے جمع کشمیر اور ہندوستان کے دوسرے مقامات پر بھی احتجاج کیا گیا ہیدرباد کی مسجدوں میں بھی جمعہ کی نماز کے موقع پر بیت المقدس کی حفاظت کے لیے دعائیں کی گئیں اور امریکہ کے فیصلے کے خلاف کئی جگہ پرام احتجاج کیا گیا فلسطینی علاقوں میں اسرائیل فوش کا کریکڈاؤن جاری ہے کئی علاقوں سے فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کرنے کی خبریں ملی ہیں یو این جینرل اسمبلی میں زیادہ تر ملکوں نے القط سے یروشلم کو اسرائیل کا دارحکمت تسلیم کرنے کے امریکہ کے فیصلے کو رد کر دیا جو امریکہ، اسرائیل اور ان کے صحیحیونی آقاوں کے مپرکتما چاہے اس قرارداد میں امریکہ سے کہا گیا کہ وہ یروشلم سے متعلق اپنا اعلان واپس لے امریکہ نے دھم کی دی تھی کہ جو بھی ملک جینرل اسمبلی میں ووٹنگ کے دوران امریکہ کی مخالفت کرے گا ان کی مالی امداد روک دی جائے گی اس کے باوجود قرارداد کے حق میں 120 ملکوں نے ووٹ دیا اور صرف 9 نے اس کی مخالفت کی جن میں کوئی اہم ملک شامل نہیں ہے 35 ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا جن میں سب سے اہم کینیڈا اور میکسیکو ہے قرارداد میں کہا گیا کہ ٹرمپ حکومت کا فیصلہ غلط ہے جسے برخواست کرنا چاہیے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والے سیکیریٹی کانسل کے چار مستقل ارکان میں ریشیا، چائنا، فرانس اور برطانیہ شامل ہے ہندوستان نے بھی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا جنرل اسمبلی کی اس قرارداد پر عمل ہونا لازمی نہیں ہے جنرل اسمبلی میں یہ قرارداد امریکہ اور اسرائیل کی ہار ضرور ہے لیکن حقیقی معینوں میں یہ فلسطینیوں کی محض اخلاقی جیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے اور قانونی اعتبار سے اس قرارداد پر عمل نہیں ہوگا فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ ان کا ملک میڈلیسٹ میں امن کے تعلق سے امریکہ کی کسی بھی پہل کو قبول نہیں کرے گا محمود عباس نے امریکہ کو ایک بے ایمان مسالحتکار قرار دیا انہوں نے فرانس کے صدر ایمینل میکرون کے ساتھ پیریس میں ملاقات کی بات کہا کہ امریکہ نے اپنے آپ کو امن کے عمل میں مسالحتکار کی حیثے سے بے ایمان ثابت کیا ہے اور اب ہم امریکہ کے کسی بھی منصوبے کو قبول نہیں کریں گے محمود عباس نے یون جنرل اسمبلی میں امریکہ کے خلاف ووٹ دینے پر فنڈنگ روکنے کی ٹرمپ کی دھمکی کی مذہمت کی محمود عباس نے اس دوران کرسماس کی موقع پر ایک پیام جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا یہ فیصلہ فلسطینیوں اور حضرت عیسیٰ کی پیام کی توہین ہے ترکی کے صدر تیبردوان نے کہا ہے کہ جنرل اسمبلی میں ووٹنگ کے بعد امریکہ کا فیصلہ ناجائز ہو گیا ہے اور اسے اپنا فیصلہ فوری واپس لینا چاہیے تیبردوان نے استمبول میں اپنی ایک پارٹی کے ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو یہ غلط قدم واپس لینا چاہیے انہوں نے ووٹنگ سے پہلے ناقابل معافی اور بد نمہ دھمکیاں دینے کے لیے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر تنقید کی امریکہ کی اتحادی برطانی نے بھی ٹرمپ حکومت کے اس فیصلے کو رد کرنے کے حق میں ووٹ دیا ایران کے وزیر خواہ جواز دریف نے کہا کہ دنیا نے امریکی صدر کی دھمکیوں کو رد کر دیا جارڈن نے جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور ہونے پر خوشی کا اظہار کیا اسرائیل نے جنرل اسمبلی کی قرارداد کو رد کر دیا اسرائیلی وزیراعظم بنجام نتن یاہو نے کہا کہ وہ امریکہ اور ینایٹڈ نیشنز میں امریکہ کی صفیہ نکی حالی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اسرائیل کا بچاؤ کیا ینایٹڈ نیشنز میں اسرائیل کے صفیہ ڈانی ڈانی نے کہا کہ اس قرارداد سے مزید تشدد اور بدامنی کو ہوا ملے گی انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں یاروشلم کروڑوں لوگوں کے لئے مقدس مقام ہیں اور اسرائیل تمام مذہبوں کی عزت کرتا ہے اور ہر ایک کی حوصلہ افضائی کرتا ہے کہ وہ اس مقدس شہر میں آئے اور عبادت کرے انہوں نے کہا کہ انہیں اس بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ یہ قرارداد تاریخ کے کورے دان میں جائے گی اور انہیں اس بارے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ پوری عالمی برادری یاروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کی حیثے سے تسلیم کرے گی یونیڈ نیشنز میں سعودی عرب کے صفیر عبداللال مولمی نے جینرل اسمبلی میں ووٹنگ کے بعد کہا کہ امریکہ کو ایسا فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جینرل اسمبلی نے اس قرارداد پر جوش و خروش سے ووٹ دے کر امریکہ پر اپنا نقطہ نظر صاف کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والے ملکوں کے بارے میں ٹرمپ کی دھمکی غلط تھی یونیڈ نیشنز میں امریکہ کی صفیر نکی حیلی نے امریکہ کے خلاف ووٹنگ کے بعد کہا کہ واشنگٹن اس دن کو یاد رکھے گا اس دن جینرل اسمبلی میں امریکہ کو نشانہ بنایا گیا اور اسے یونیڈ نیشنز کے بارے میں امریکہ کا نظریہ بدل گیا فلسطینی صدر محمود عباس کے ترجمہ نبیل ابو ردینہ نے کہا کہ یہ نتیجہ فلسطینیوں کی جیت ہے فلسطین کی تنظیم اسلامی جہاد اور حماس نے جینرل اسمبلی کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا اسلامی جہاد نے فلسطینیوں سے کہا کہ وہ قبضہ کیے ہوئے فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کے خلاف جد و جہد جاری رکھیں حماس کے ترجمہ فوزی برہن نے ایک بیان میں کہا کہ یہ قرارداد صحیح سمت میں قدم ہے اور ٹرمپ کے لئے ایک دھکا ہے انہوں نے کہا کہ اس قرارداد میں مقدس شہر پر فلسطینیوں کے حق کو تسلیم کیا گیا ہے فلسطینی ایتھارٹی کے عالی اہددار سائے برکات نے کہا کہ جن لوگوں نے ناجائز قبضے کا ساتھ دیا ان لوگوں کے لئے شرم کا دن ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کی قدر کرتے ہیں کہ زیادہ تر ملکوں نے امریکہ کی دھمکیوں کے باوجود سمجھداری کا مظاہرہ کی اور عالمی قانون کو انچا رکھا اور جنگل کے قانون کو نہیں حماس لیڈ اسماعیل حانی نے یون جنرل اسمبلی کی قرارداد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ حق و انصاف کی کامیابی ہے اور انہوں نے کہا کہ اصول مفادات سے زیادہ اہم ہیں حماس نے جمعہ کو یوم غضب منانے کا اعلان کیا تھا اس اپیل پر ہزاروں لوگوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کیا یونیٹڈ نیشنز میں ایران کے سفیر نے جنرل اسمبلی میں ووٹنگ پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل میڈلیس میں تمام بہرانوں اور جنگوں کی اصل وجہ ہے ایرانی سفیر غلام علی خسرو نے کہا کہ ٹرمپ حکومت کا یہ فیصلہ غیر قانونی تھا اور اس سے یہ بات ثابت ہو گئے کہ امریکہ صرف صحیحیونی حکومت کے مفادات کے بارے میں سوچتا ہے اور اسے فلسطینیوں کے جائز حقوق کی کوئی فکر نہیں ہے اس سے پہلے یون سیکیوٹی کانسل کے پندرہ میں سے چودہ ارکا نے ایجیب کی طرف سے پیش کی گئی ایسی ہی قرارداد کی تاہید کی تھی یونیٹڈ نیشنز میں پاکستان کی نمائندہ ملیحہ لودی نے کہا کہ ان کا ملک دھمکیوں سے نہیں ڈرتا ملیحہ لودی نے کہا کہ پاکستان کو یروشلم کے بارے میں قرارداد سے دور رہنے کے لئے دھمکی دی گئی تھی انہوں نے کہا کہ پوری دنیا ایک طرف ہے اور امریکہ اور اسرائیل دوسری طرف ہے دنیا بھرسل میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا بریک بودور خبروں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے ہیدر آباد کے ملکات گری میں عدالت کے باہر سالے نے بہنوئی کو بے دردی سے قتل کر دیا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شیجی اللہ فراستہ اس خبرنامے میں ہم آپ کی علاہ دیں دنیا کی گوشت گوشت سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پہلے یو این جینل اسمبلی میں کامیابی پر فلسطینیوں کا جشن مسجد اقصہ میں پینتالیس ہزار مسلمانوں نے جمعے کی نماز ادا کی کئی ملکوں میں فلسطینیوں سے یک جہتی کا اظہار ملیشیا میں زبردست ریالی وزیراعظم نجیب رزاق نے کہا فلسطینیوں کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے محمود عباس نے کہا امریکہ بے ایمان مسالحتکار ہے کوئی بھی رول قبول نہیں کریں گے اسماعیل حانیہ نے قرارداد کو حق و انصاف کی کامیابی قرار دیا جینل اسمبلی کی قرارداد امریکہ اور اسرائیل کے مو پر تماچہ اردوان نے کہا ٹرمپ کا فیصلہ فوری واپس لیا جائے یمن کے الہوسی ساؤدی عرب میں حملے بند کریں سیاسی حل میں شامل ہو سکتے ہیں امریکہ کا اہم فالسی بیان امریکہ کے نائب صدر مائک فنس اچانک افغانستان پہنچے پاکستان کو کیا خبردار کیٹلونیا کے پارلیمنٹ الیکشنز میں الہدگی پسندوں کی جیت سپین کی مرکزی حکومت سکتے میں جلاوطن لیڈر نے کہا عوام آزادی چاہتے ہیں ویجہ روپانی گجرات کے چیف منسٹر برقرار رہیں گے ہیمارچل پردیش میں سسپینز جیریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو سیریہ کی ایک اپولزیشن لیڈر نے دنیا اور سیول سوسائٹی کی تنظیم سے کہا ہے کہ وہ سیریہ کے عوام کی جمہوری مقصدوں کو حاصل کرنے میں مدد دیں اور سیریہ میں انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنائیں برطانی میں رہنے والی اس اپولزیشن کارکن اور جنرلز باہیا مردینی نے یہ بات کہی اس دوران سیریہ بہران کو حل کرنے کے لیے مسلسل دوسرے دن آستانہ میں بات چیت ہوئی امریکہ نے اہم بیان میں کہا ہے کہ یمن بہران کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور اس کا ماننا ہے کہ سرگرمی سے بات چیت ہی اس بہران کو حل کرنے کا ایک راستہ ہے امریکہ کے ڈیپیٹی اسسسنٹ سیکریٹری افٹیٹ لینڈر کنگ نے کہا کہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی حکومت کا ماننا ہے کہ اگر الہوسی سعودی عرب میں حملے بند کریں تو ملک کے بہران کے سیاسی حل میں الہوسیوں کی گنجائش ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا ماننا ہے کہ یمن بہران کے سیاسی حل میں الہوسیوں کے لیے جگہ ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں لیکن اس وقت تک نہیں جب الہوسی امریکہ کے اتحادی سعودی عرب پر مسلسل حملے جاری رکھیں گے انہوں نے کہا کہ الہوسی سعودی عرب کے سرحدی علاقوں میں دہشت مچائے ہوئے ہیں اور یہ ایک مستقل چیز بن گئی ہے انہوں نے کہا کہ ہم تمام فریقوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جلد سے جلد سیاسی حل کی طرف بڑھیں ایک دن پہلے وائٹ ہاؤس کی ترجمان سیارا سینڈرس نے کہا تھا کہ امریکہ سعودی عرب کی طرف سے ایک بندرگاہ کھولے جانے کا خیر مقدم کرتا ہے امریکہ کے نائب صدر مائک پنس اچانک افغانستان پہنچے اور وہاں کے سیاستداؤں اور امریکہ کی فوجی آفیسرز سے ملاقات کی انہوں نے یہ دورہ ایک ایسے وقت کیا جب امریکہ اور نیٹو کے ہزاروں سپاہیوں کی موجودگی کی باوجود افغانستان میں تشدد بڑھ گیا ہے انہوں نے صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹیف عبداللہ عبداللہ سملاقات کی اس موقع پر مائک پنس نے افغان لیڈر سے کہا کہ امریکہ طالبان کے خلاف لڑائی کا پابند ہے اور افغانستان میں مزید سپاہیوں کو بھیجے گا اگست کے مینے میں ٹرمپ نے افغانستان اور سوٹ ایشیا کے بارے میں اپنی نئی پولیسی کا اعلان کیا تھا اس موقع پر مائک پنس نے کہا کہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو طالبان اور دوسرے ملٹن گروپس کو محفوظ پناہ گاہیں دینے کے بارے میں خبردار کیا ہے اور اگر پاکستان اپنی سرزمین پر دہشتگردوں کو پناہ دینے کا سلسلہ بند نہیں کرے گا تو اسے بہت کچھ کھونا پڑے گا ٹرمپ نے سوٹ ایشیا کے بارے میں جاری اپنی پولیسی میں پاکستان پر سخت نقید کی تھی کہ وہ دہشتگردی کے خلاف مناسب کاراوائی نہیں کر رہا ہے مائک پنس نے رات کے اندھیرے میں بگرام ایر بیس پر اترنے کے بعد سپائیوں سے خطاب نے کہا کہ پاکستان نے طالبان اور دوسرے دہشتگرد گروپوں کو محفوظ ٹھکانے دیے ہیں لیکن وہ دن ختم ہو گئے ہیں صدر ٹرمپ نے پاکستان کو نوٹس دے دی ہے ایران کے محکم انصاف کے قہددار نے ان خبروں کو غلط بتایا کہ برٹش ایرانی امدادی کار کو ناظنین زغاری کو قیدیوں کے تبادلے کے تحت رہا کیا جا سکتا ہے جنہیں پانچ سال جیل کی سزا سنائی گئی تھی جسٹس ڈپارٹمنٹ کے چیف غلام حسین اسمائل کے حوالے سے تصمیم نیوز ایجنسی نے بتایا کہ موجودہ سزا کے علاوہ ان کے خلاف ایک اور کیس بھی چل رہا ہے انہیں ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی اس سے پہلے مغربی میڈیا میں ایسی خبریں آئی تھی کہ ناظنین کو ایک ڈیل کے تحت رہا کیا جا سکتا ہے کیٹلونیا میں الہدی کی پسندوں نے پارلمنٹ الیکشنز میں اکثریت حاصل کر لیے اس طرح ایک بار پھر علاقے میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے دو مہینے پہلے ریفرینڈم کے بعد سپین کی مرکز حکومت نے کیٹلونیا کی پارلمنٹ برخواست کر دی تھی اور نئے الیکشنز کر آئے تھے اس دوران بیلجیا میں جلاوطن الہدی کی پسند لیڈر کارلز پیدا مانٹ نے کہا کہ اس نتیجے پر کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا انہوں نے الہدی کی پسندوں کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست سپین کو شکست ہو گئی ہے وزیر اعظم میریان روجائے اور ان کے اتحادی ہار گئے ہیں متنازر ریفرینڈم کے بعد الہدی کی پسند لیڈر پیدا مانٹ بیلجیم فرار ہو گئے تھے اور کئی الہدی کی پسند لیڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا گیا تھا مرکزی حکومت امید کر رہی تھی کہ اس الیکشنز کے ذریعے الہدی کی پسندی کا رجحان ختم ہوگا یہ بات صاف نہیں ہے کہ اس نتیجے پر سپین کی حکومت کا جواب کس طرح کا ہوگا لیکن ایک آلہ ستہ کی میٹنگ میں صورتحال پر غور کیا گیا اس دوران الہدی کی پسند لیڈرز نے مرکزی حکومت سے کہا کہ وہ بات چیز شروع کریں انہوں نے کہا کہ کیٹلونیا کے لوگ آزادی چاہتے ہیں یہی عوام کی خواہش ہے سپین کے وزیراعظم رجوہ نے امید ظاہر کی تھی کہ پارلمنٹ الیکشنز سے کیٹلونیا میں استحقام پیدا ہوگا الہدی کی پسندوں نے ستر سیٹیں حاصل کی اور پارلمنٹ میں اکثریت حاصل کر لی پارلمنٹ میں جملہ ایک سو پینتیس سیٹیں ہیں اس دوران بارسلون اور کیٹلونیا کے دوسرے علاقوں میں الہدی پسند جشن مناتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے یہ نتیجہ میڈرٹ کے حکومت کے لیے ایک بڑا دھکا ہے بی جے پی نے چیف منسٹر گجرات کی حصے سے ویجے اروپانی کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا نیتن پٹیل بھی ڈیپیٹی چیف منسٹر کی حصے سے برقرار رہیں گے وزیر فنس ارون جیٹلی کی نگرانی میں احمد آباد میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا حالیہ اسمبلی الیکشنز میں بی جے پی نے گجرات اسمبلی کے 182 میں سے 99 سیٹیں جیتی تھیں ایک سٹھ سالہ روپانی نے اگست دو ہزار سطولہ میں آنندی بین پٹیل کی جگہ لی تھی دوران حیمات شرپردیش میں چیف منسٹر کے چناؤں کے لیے سرگرمیات جاری ہیں اور اس حوالے سے سسپنز برقرار ہے آخری خبریں ملنے تک بھی کسی بھی لیڈر کے نام پر اتفاق نہیں ہو سکا تھا ایسے اشارے ملے ہیں کہ بی جے پی کی مرکزی قیادت کسی رکنے اسمبلی کو ہی چیف منسٹر بنائے گی چیف منسٹر کے عہدے کے لیے بی جے پی کے امیدوار پریم کمار دھومل حالیہ اسمبلی الیکشنز میں ہار گئے ہندوستان کے آرمی چیف ویپن راوت نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ امن بات چیت اسی وقت ہو سکتی ہے جب پاکستان جمہور کشمیر میں دہشتگردوں کی مدد کرنا بند کرے انہوں نے پاکستان کی سرحت کے قریب خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم بہتر تعلقات چاہتے ہیں لیکن پاکستان جمہور کشمیر میں دہشتگردی پھیلانے والی کاراوائیاں کر رہا ہے سابق وزیراعظم منمون سنگھ کے خلاف وزیراعظم نریند مودی کے ریمارکس پر پارلیمنٹ میں ہنگامہ جاری ہے راجی صبح میں اپوزیشن کی گربر کی وجہ سے کاراوائی کو چاہر شمبے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا وزیراعظم مودی نے گجرات اسیمبلی الیکشنز کی مہم کے دوران الزام لگایا تھا کہ منمون سنگھ اور دوسروں نے گجرات میں بی جے پی کو ہرانے کے لیے پاکستان کے ساتھ گڑ جوڑ کیا ہے جس پر سرمایہ سیشن کے پہلے دن سے ہی پارلیمنٹ میں گربر جاری ہے ہیدرباد کی ملکاجگری علاقے میں عدالت کے باہر ایک بتیس سالہ شخص کو اس کے ہی سالے نے کھلیام چاکو سے وار کر کے قتل کر دیا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب عدالت میں ایک طلاق کے کیس کی سنوائی ہو رہی تھی چندر نامی شخص جس کی بیوی نے طلاق کا کیس درج کیا ہے عدالت کے باہر انتظار کر رہا تھا جب اس کا سالہ وجہ وہاں پہنچا اور چاکو سے حملہ کر کے اس سے قتل کر دیا جرم کے بعد قاتل فرار ہو گیا حملے کے وقت چندر کے ماں باپ بھی وہاں موجود تھے پولیس نے ملزم کو پکڑنے کے لیے خصوصی ٹیمیں بنائی ہیں ایک پولیس عہددہ نے بتایا کہ چندر کے ماں باپ میں جو چشمدی دوا ہے بتایا کہ تین سے چار لوگ وہاں آئے اور یہ کاراوائے انجام دی دندھارے اس قدل سے ملکاجگری اور اس پاس کے علاقوں میں سن سنی پھیل گئی اس دوران سکندرباد کے لالا گوڑا میں ایک نوجوان لڑکی کو پیٹرول چڑھ کر آگ لگانے والے جنونی آشق کو گرفتار کر لیا گیا تیس سالہ لڑکی سندھیا کی علاج کے دوران موت ہو گئی کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا پھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں یو این جینل اسمبلی میں کامیابی پر فلسطینیوں کا جشن مسجد اقصہ میں پینتالیس ہزار مسلمانوں نے جمعے کی نماز ادا کی کئی ملکوں میں فلسطینیوں سے یک جہتی کا اظہار ملیشیا میں زبردست ریالی وزیراعظم نجیب رزاق نے کہا فلسطینیوں کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے محمود عباس نے کہا امریکہ بے ایمان مسالحتکار ہے کوئی بھی رول قبول نہیں کریں گے اسماعیل حانیہ نے قرارداد کو حق و انصاف کی کامیہ بھی قرار دیا جینل اسمبلی کی قرارداد امریکہ اور اسرائیل کے موپر تماشا اردوان نے کہا ٹرمپ کا فیصلہ فوری واپس لیا جائے یمن کے الہوسی ساؤدی عرب میں حملے بند کریں سیاسی حل میں شامل ہو سکتے ہیں امریکہ کا اہم پالیسی بیان امریکہ کی نائب صدر مائک پنس اچانک افغانستان پہنچے پاکستان کو کیا خبردار کیٹلونیا کے پارلمنٹ الیکشنز میں الہدگی پسندوں کی جیت سپین کی مرکزی حکومت سکتے میں جلاوطن لیڈر نے کہا عوام آزادی چاہتے ہیں ویجہ روپانی گجرات کے چیف منسٹر برقرار رہیں گے ہیماچل پردیش میں سسپینز یہ تھی آج کی خبریں ہم شجو اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی